موسیقی 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 گیا بہرحال اب اس کے اندر شوائدی کٹھی کی جانے تھے ملزمان پکڑے گئے لیکن افرورتوک کی وجہ تھے ملزمان کو بعد ازان چھوڑ دیا گیا پھر ملزمان نے اپنی انٹیارمز بھی کروا لی گیا یعنی کہ بھرپور رلیف جیئے ملزمان کو دیا گیا تھا اب اس میں صورت حل کچھ حصہ بنی کہ جو ایویڈنس کلیٹ کیے گئے تھے ان میں آج حکومت نے بھی حینہ پر بھیس بڑھنے دی اور عزمان مخاری نے اس چیز کی کنفرمیشن کی کہ وہ جو پنکھا تھا اس کو فرنزی کے لیے بھیجوائیا گیا تھا وہاں پر جو جس کپڑے سے اس کو فاسی دی گئی تھی وہ بھیجوائیا گیا تھا اور اس کے علاوہ دیگر جو کلیٹ کیے گئے تھے سانیہ دارہ کے کچھ کپڑے تھے ان کو کلیٹ کیا گیا تھا یہ تمام چیزیں بھیجوائے گئی دی اینے کی رپورٹ پر یہ بات ثابت ہوئی کہ سانیہ دارہ کے جسم سے دو اور مزید لوگوں کے ڈی اینے ملے ایک ڈی اینے جو تھا وہ اس کے شہر کا تھا اور دوسرا اس کی ساس کا تھا تیسرا ایک اور ڈی اینے ملا یہ ڈی اینے جو ہے اس کی اندان کا تھا میں نے پھر گزشتہ وی لاغ میں جو احمد شیڈڈ وکیل ہیں ان کے ساتھ کیا تھا اس کے اندر انہوں نے بھی اس پراتکین کی شارف کیا تھا اور ہم نے بھی یہ بعد اس سے قبل بھی بتائی تھی کہ جو ڈی اینے کی رپورٹ آئی ہے اس میں اس کی مٹھیاں جو بند تھی ان مٹھیوں میں سے جو ہے اس کے ناخدوں میں سے ڈی اینے ملے اور یہ ڈی اینے جو میچ کیے وہ ساس اور لند کے ڈی اینے سے میچ کیے یعنی کہ سانیہ کو پنکھے سے لٹکانے سے پہلے کے جو تمام حالات اور واقعات تھے وہ اس ڈی اینے نے واضح کر دی ایاں کر دیئے اس رات کو کیا ہوا اس بھیانک رات کو نو جولائی کی وہ جو رات تھی ایک ایسی خوفناک رات تھی جس رات ایک معصوم لڑکی کا جو ہے وہ قتل ہو جس کے چھوٹے چھوٹے دو معصوم بچے تھے ان کو جو ہے ماں کی شفقت سے محروم کر دیا گیا ماں کی وجہ مامتہ انہوں نے اس نے دینی تھی اس کے سائے میں پل کر انہوں نے بڑے ہونا تک وہ چھین لی گئی اس رات کے اب اصل حقائق جو ہیں یہ ملزمان پولیس کو داری سے باتیں بتائیں گے میں نے اسے قبل اپنے ایک بھی لوگ میں یہ بھی بتایا تھا کہ ان ملزمان میں ایک سو اکسٹ کے جو بیانات پولیس کو ریکارڈ کروائے تھے ان بیانات میں انہوں نے ایک ریٹی رہتائی جو ہے وہ تحریر پڑی تھی کہ ہم نے سانیہ کی باڈی کو نہیں چھیڑا یہ بڑا ایک اہم سوال تھا جو پولیس نے ان سے کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم نے سے کوئی اس کے قریب نہیں گیا اس رات کو کیا لڑائی جگڑا ہوا ہمیں علم نہیں ہی ہمارے میں مجلس تھی مجلس ستم ہوئی میں اپنی بیٹی کو چھوڑنے کے لیے چلی گی میں گھر واپس آئی صبح موٹے نوکرانی نے دروالہ کھٹ کھٹ آیا دروالہ نہ کھلا تو پھر علی رضا آیا اسے دروالے کو توڑا دیکھا تو سانیہ کی لاش لٹک رہی تھا یہ تمام ایک پری پلینڈ چیز تھی اور اس پری پلینڈ چیز کا بھانڈا جو ہے وہ ڈی این اے کی رپورٹ میں اب پھوڑ دیا سانیہ کی اس دن داد کو اس سے قبل جو تدائی تحقیقات ہوئی ہیں اس رات اپنے شوہر سے ہاتھا پائی ہوئی مو ماری ہوئی اور ترس کلامی بھی ہوئی اس کے بعد اس کے شوہر نے تیش میں آ کر جو سرکمسٹرانسز بتاتے ہیں اپنی ماں اور اپنی بہن کے ساتھ مل کر جو ہے سانیہ کو جو ہے وہ مارا پیٹا اور پھر اس کا دم گھوڑ کر اس کو مار گیا گیا کیونکہ تدائی اطلاع جو آ رہی تھی اس میں یہی بات کلیر ہوئی کہ سانیہ کی جو نیک بون ہے یعنی ہائیڈ بون ہے وہ ٹوٹی ہوئی نہیں تھی جو پوسٹ وارڈم رپورٹ آئی تھی اس کے نا ٹوٹنے کی وجہ یہی تھی کہ سانیہ تو اس سے پہلے مر چکی ہوئی تھی سانیہ کو تو قتل کر دیا گیا ہوا تھا اب سانیہ کی نیک بون کی سن روٹی انہوں نے دیوان کو اٹھا کر اس کے اوپر رکھا بیٹھ پہ اور پھر سانیہ کی لاش کو اٹھا کر پنکے کے ساتھ جو کپڑا باندھا گیا تھا اس سے لٹکا دیا ہے دیوان بون کے اوپر وہ بیٹھی ہوئی تھی گھٹھوں کے وزن پر مٹھیاں اس کی بند تھی یہ وہ مٹھیاں بند اس وقت ہوئی کہ اس نے تکلیف میں جیسے اس کا دم گھوتا جا رہا تھا اس وقت اس کی تکلیف سے ہی مٹھیاں بند ہوئی ہوں گی وہ اس باڈم رپورٹ کے اندر بہت ساری چیزیں کلیر ہوتی ہیں ابھی فرانگی کی رپورٹ آنی ہے آپسی کی رپورٹ آنی ہے اس کے اندر ایسے ایسے حقائق سامنے آئیں گے کہ جو دل دہل آ دیں گے لیکن حکومت نے یہ بات آج کلیر کر دی یہ تو کلیر کر دیا کہ یہ خودکوشی نہیں تھی اس بچی نے خودکوشی نہیں کی یہ کلنک اس کے اوپر سے جو وہ ہٹ چکا ہوا ہے اس کی ایک نحق موت ہوئی تھی دومیسٹک وائلنس سے اس کی موت ہوئی تھی اس سیدہ بچی کو جو ہے اس معصوم لڑکی کو بے زردی سے جو ہے مارا گیا پیٹا گیا جو نہلانے والی خاتون تھی اس نے بھی یہ انکشافات کیے پولیس کے پاک اپنی ایک رپورٹ میں جو اس نے بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ سانیہ کے چہرے کے اوپر جو زخم تھے اس کے دائر اخصار کے اوپر زخم تھا اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی اس کی زبان لال اور نیلی ہو چکی تھی اس کی کونیوں کے اوپر زخم دے کونیا رگ رہی تھی یعنی کہ وہ لڑکی اس کا کتنی کر میں ہوگی وہ رات کا آپ اندازہ لگائیں میرے ان الفاظ سے کہ اس رات کیا قیامت اس لڑکی کے اوپر ڈھائی گئی ہو نہیں ہے کہ وہاں پر اس کو بچانے والا کوئی نہیں تھا اس کو ان ظالموں کو ان خوفناک بھیڑیوں کو روکنے والا کوئی نہیں تھا دو عورتیں اس قتل کے اندر شامل تھی کیا ان کو یہ بالکل بھی خدا خوفی نہیں آئی اس ماہ کو اس ساز کو کہ میری بھی اپنی ایک بیٹی اور میں کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا ظلم کرنے جا رہی ہوں اس کو مار رہی ہوں اور پھر ان ظالموں نے اس کو مار کے لٹکایا اس پیوٹل کٹل کو جو ہے وہ ایک خودکوشی کا رنگ دینے کی جو ہے وہ کوشش کی لیکن رب کی ذات بڑی ہے اور ملزمان جو ہیں اپنا یہاں پر سراغ چھوڑ گئے ان کے ڈی ای نے جو ہیں وہ لڑکی کے کپڑوں سے میچ ہوئے جس پھندہ کپڑے سے اس کو پھندہ لگایا گیا تھا لٹکایا گیا تھا وہ وہاں پر میچ ہوئے اور اس کے بعد یہ آہ ڈی ای نے رپورٹ نے اس بادو کیلئر کیا کہ ان دو چیزوں سے ملنے والے جو شواہد ہیں ڈی ای نے ہیں وہ کنٹریبیوٹرز موجود تھے اور دو کنٹریبیوٹرز جو ہیں وہ اس کی ساف اور نن تھے اب یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہوئی ہے تین ستمبر تک یہ لوگ تمام ملزمان جو ہیں وہ ابوری زمان تو بھر ہیں جبکہ آہ جو مرکزی ملزم یعنی کہ اس مقتولہ سیدہ سانیہ زہرہ کا جو شوہر ہے وہ اس وقت پولیس کی حراست میں ہے ریمانڈ کے اوپر ہے اس کا ریمانڈ چالتا ہے اب دی اسی بات ہے آج پولیس جو حکومت ہے اس نے اس باتوں کلیر کر دیا کہ ڈی ای نے رپورٹ نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ خودکوشی نہیں قتل تھا گو کہ پولیس نے یہاں پر کچھ آہ کتائیاں کی لیکن اب اپنی ان کتائیوں کو آہ سے میں یہ کہوں گا کہ بہت زیادہ انہوں نے سیکھا بھی اور اس تمام جو ڈراما رچایا گیا تھا قتل تھا اس کو اب آہ کلیر کر دیا ہے کہ یہ خودکوشی نہیں قتل تھا آہ خودکوشی کے اندر دو چین چیزیں جو ڈی ای نے رپورٹ میں مزید بھی آئیں اس میں صرف ان لوگوں کا ڈی ای نے نہیں لیا گیا تھا ایک سات لوگوں کا ڈی ای نے جو ہے وہ اکٹھا کیا گیا تھا دو کا پھر بعد میں نکال دیا گیا تھا ان سے انویسٹیگیشن کے لیے ضرورت نہیں تھی اس میں ایک نوکرانی شامل تھا اور ایک اور بندہ شامل تھا جبکہ آہ ان کے سوسر جیون آفتاب کا اور اس کے بعد ان کی ساس ازرا کا پھر اس کی بہن کول کا اور اس کے جو ڈی ای نے کو آہ چیک کریں گے تو پھر ساس اور آہ جو اور اس کی بیٹی یعنی کہ جو نن تھی کمل ان کا ڈی ای نے جو ہے میچ کیا باقی لوگوں کو ڈی ای نے میچ لیں کہ بہت کم اقدامیں ملے کیونکہ کمرے میں آنا جانا رہتا ہے تو یہ اس بات کے لیے شواہد کم تھے کہ آیا ان کا بھی اس قتل کے اندر جو کوئی ہاتھ ہے لیکن ان دو لوگوں کا قتل میں ہاتھ جو ہے وہ بقاعدہ تو آبیس ڈی ای نے نے ثابت کر دیا اور آج ہینہ پر ویس برڈ نے بھی جو ہے اپنی پریس کونسٹ کے نسبات کو کلیر کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے آہ یہ قتل ہوا ہے یہ آہ خودکوشی نہیں دی پرسیکوشن نے اس حوالے سے بہت زیادہ کام کیا پرسیکوشن جنرل پنجاب فراد علی شاہ نے جو خودکوشی ٹیم تشکیل دی دی جو اس کیس کو لے کر چل رہی ہے سپیشل پرسیکوشن کے اندر تائنات کیے گئے کے ان ملزموں کے بچنے کا کوئی بھی چانس نہ رہے اس میں کہوں گا کہ یہ جو قتل ایک طریقے سے ثابت ہوئے اس سے پہلے بھی قتل ہوتا ہے ڈومیسٹک وائلنس میں لڑکیاں مرتی ہیں آہ اور ان کو جو ہے مار کے جو ہے قتل کا آہ خودکوشی کا ڈراما رچا دیا جاتا ہے لیکن یہاں پرسیکوشن کی جدید آہ تقاضوں کے اوپر جو اس نے اپنی لائن آف انکوائری مرتب کی اس کے تحت پولیس نے ان چیزوں کو ڈریکشن کو جو ہے کھول کر تحقیقات کا آغاز کیا اور یہ کامیابی جو ہے حاصل کیے یہ اب کلیر ہو چکا ہے کہ اب یہ ملزمان پولیس کی گرفت میں آنے سے بالکل نہیں بچ سکیں گے اور اس کے بعد قانون کی گرفت میں بالکل بھی نہیں نکل سکیں گے بے شک اب یہ جو مرضی کا لے لیکن آہ پوسٹ بارڈم رپورٹ ابھی اس کی جو اٹاپسی ہے وہ بھی آنی باقی ہے اس کے بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن یہ ایک آج کے اب تک کی آہ بڑی بریکنگ خبر تھی کہ سیدہ سانیہ زہرہ جس کے اوپر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ اس معصوم بچی نے خودکشی کی تھی یہ کلنگ تمام عمر اس کے ساتھ چلنا تھا رہتی دنیا تک چلنا تھا اس کے بچوں کو بھی شاید اغالبن آگئے فیس کرنا بڑتا کہ ان کی معاہ نے خودکشی کی تھی لیکن اب پولیس کی پوسٹیکیوشن کی اور حکومتی آہ میں کہوں گا کہ سطح کے اوپر جو تحقیقات تھی جو پریشر بیلڈ اپ کیا گیا تھا اس نے بعد یہ کلنگ جو ہے اس معصوم نڑکی کے اوپر سے ہٹا دیا ہے کہ اب اس کا جو ہے نہاق قتل ہوا تھا اور اس کے قاتلوں کو جب ہر حال میں قرار واقعی سزا ملنی چاہیے آہ یہ کلیر ہو چکا ہوا ہے اسے مزید جو اپ ڈیٹ ہوگی کیسے سے آپ کو آگاہ کروں گا تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ ہنے کے بعد